ہم اس آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں جس کو مرکز نے پانچ اگست دوہدار انیس کو منصوب کر دیا تھا جس نے جمہو اگشمیر کے سابقہ ریاست جمہو اگشمیر اور لڈاک کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اس حوالے سے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ سپریم کورٹ تک کہنا ہے کہ درخواستوں کی سماعت جو ہے وہ سنوار اور جمعے کی علاوہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگی اور ساتھی ساتھ سپریم کورٹ نے دستاویزات کی مشترکہ سہولیت کی تعلیفات ہیں ان کی تیاری کے لیے دو مقلعہ کو نوڈل کونسل کے طور پر مقرر کیا ہے اور سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ تحریری گزارشات بھی ستائی زلائی کو یہاں اس سے پہلے داخل کی جائیں گی اور سہولت کی تعلیف میں مزید اضافہ کی اجازت نہیں ہوگی اور شرافت آپ کو ساتھی ساتھ یہ بھی بتاتی چلو کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ عدالت نے جو ہے درخواست کی بنیاد پر درخواست پر شاہ فیصل اور شیلہ رشید کے نام درخواستوں سے حضر کر دیئے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی وہ بھی درخواست گزاروں میں شامل تھے انہوں نے بھی پہلے درخواست انہوں نے بھی درخواستیں دی تھی اور لیکن انہوں نے پھر بعد میں درخواست کی کہ ان کا نام جو ہے اس سے حضر کیا جائے مقدمہ اب آئین کی آرٹکل تین سو ستھر میں دوبارہ کے عنوان سے ہے سی جی آئی چندر چوڑ کا کہنا ہے کہ سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی آرٹکل دفعہ تین سو ستھر کی تنسیخ کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے آج کہا کہ اس معاملے کی دوبارہ سماعت دو اگست کو فیرس میں شامل ہے اور کہا کہ سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی ایرن نیوز کو ملے تفصیلات کی مطابق جیف جسٹس آف اینڈیا ڈی وائی چندر چوڑ کے سربراہی میں پانچ ججوں کی آئینی بینچ نے مرکز کی طرف سے تلائل سننے کے بعد اس معاملے کو دو اگست کو دوبارہ سماعت کے لیے درش کیا سی جی آئی چندر چوڑ نے کہا کہ درخواستوں کی سماعت دو اگست کو صبح ساڑھے دس بجے شروع ہوگی اور اس کے بعد متفرد دنوں کے علاوہ روزانہ جاری رہے گی جی شرافت وجیہ یہاں دوسری طرف پیپلز کانفرنس کے جو سجاد گانی لون ہے انہوں نے بتایا کہ آرٹیکل تین سو ستھر کی جو ہیرنگ ہے یہ جوڈی شریف کے لیے یعنی عدلیہ کے پورے نظام کے لیے ایک چیلنج ہوگا جی 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 اگر ہم سجاد گانی لون کی بات کریں جمہو کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد گانی لون نے بھی آج اس حوالے سے جو ہے اپنے ردعمل کا اظہار کیا ہے اور بھی کئی لیڈران نے ایم وائ تاریگامی نے اس حوالے سے کہا ہے اسی کے ساتھ عمر عبداللہ نے بھی اس حوالے سے کہا ہے لیکن اگر ہم بات کریں پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد گانی لون کی تو انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ ادویہ کے ادارے کو درپیڑ سب سے بڑے چیلنجوں میں سے یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ آرٹیکل تین سو ستھر کے مقدمات سے کیسے نمٹتے ہیں انہوں نے زور دے کر اس حوالے سے کہا کہ عدالت عزمہ کا کردار یہ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ سادر کرے کہ آیا آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی جمعہ گشنی کے لئے فائدہ مند تھی یا نقصان دے لیکن عدالت کا فرض یہ ہے کہ وہ منسوخی کی قانونی حیثیت کا تائین کرے مرکزی حکومت کی طرف سے داخل کردہ خلق نامہ منسوخی کے بعد کی مسائل پر توجہ مرکوز کرتا ہے آخر کار عدالت میں جس پر بحث کی جائے گی وہ منسوخی کا قانونی راستہ ہے نا کی منسوخی کے بعد نامنہ حد سیاسی یا امن و امان کے فوائد کیا آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی ہے جمعہ گشنی کے لئے اچھا ہے یا برا یہ نہیں ہے کہ عدالت عزمہ کو فیصلہ یہ چیز اس حوالے سے کرنا ہے انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ قانون میں اچھا تھا یا برا لوگ نے یہ ایک بیان میں کہا ہے اور لوگ نے مزید کہا کہ آرٹیکل دفعہ تین سو ستر جو ہے بنیادی طور پر وفاقیت کی ایک شکل اور اقتدار کی تقسیم کا انتظام ہے اور اس کو بدنام کیا گیا ہے اس نے پہچان سے باہر کیا گیا ہے تاہم انہوں نے زور دے کر کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وفاقیت کا شور بتدریج زور پکڑے گا انہوں نے کہا کہ ان کے ان کے الفاظ جو ہے یاد رکھے جانے چاہیے وفاقیت کا شور ہر گزردے دن بڑھتا جائے گا آج ملک کو درپی جو سب سے بڑے خطرات ہیں اس کے وفاقی دانچے پر حملہ ہے یہ اور انہوں نے کہا کہ مرتضی حکومت کا سوس مارچ اور ریاستی حکومتوں کے طاقت میں مداخلت اور انہوں نے پیٹرلزم کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا یہ ایک حقیقت ہے اور آنے والی دہائیوں میں پوری دنیا میں سیاسی تصور کے بارے میں سب سے زیادہ زیر بحث رہے گا انہوں نے اس حوالے سے اس نتیجے کو اخذ کیا ہے انہوں نے اس حوالے سے بھی کہا کہ یہ بہت بڑا چیلنج رہے گا اور دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت عزمہ کے حوالے سے اس حوالے سے کیا کچھ پیسہ وہ سنایا جائے گا اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ کئی لیڈران نے اگر ہم عمر عبداللہ کی بھی بات کریں عمر عبداللہ نے جو اس حوالے سے بیان جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں جو ہے پورا یقین ہے انہیں وہ عدالت سے انصاف کی امید کرتے ہیں انہیں عدالت سے انہیں سپریم کورٹ میں تفتہ تین سو ستر کی منسوقی کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی آج سماعت ہوئی اور انہیں کہا کہ پانچ رکھنی آئینی بینچ انہوں نے دو اگستے روزانہ کی بنیاد پر پیر اور جمعہ کو چھوڑ کر سبات مقرر کی ہے انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ سپریم کورٹ میں تفتہ تین سو ستر کی منسوقی کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت کی آگاز کا انہوں نے خیر مقدم کیا اور کہا کہ جمہو کشمیر اس حوالے سے جمہو کشمیر کے سابق وزیرالہ اور نیشنل کانفرنس کے نائف صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگ عدالت عزمہ سے انصاف کی توقف کو کر رہے ہیں عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ تفتہ تین سو ستر کا کیس مضبوط ہے اور سپریم کورٹ کو اس کی سماعت جلد کرنی چاہیے تاکہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو انصاف مل سکے جی شرح فر بہت شکریہ ہم سے جننے کے لیے